پاکستان نے سی بلنکا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر پاکستان کرکٹ ٹیم نے سی بلنکا کو سی بلنکا میں ہی وائٹ واش کر دیا ہے شاندار پرفرمنسز رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اسے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے سی بلنکا کو چار وٹوں سے شکست دی تھی اور اب سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے سیر لنکا کو ایک اننگ اور دو سو بائس رنز سے کپٹی ہین سے بین حاصل کی ہے اس کمیابی کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم سیر لنکا میں سب سے زیادہ سیریز جتنی والی ٹیم بھی بن گئی ہے بہت ہی کمال کی پرفارمسز رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس سیریز میں کلیکٹیو بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ پلئیر اس میں ایسے نظر آئے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت لمبا سارف کر سکتے ہیں جیسا کہ عبداللہ شفیق کچھلے سال جو سیریز کھیل گئی تھی اس میں بھی عبداللہ شفیق نے سیر لنکا میں ہی ایک سو ساٹھ رنز بنائے تھے اور وہاں پر پاکستان میں تین سو ساٹھ رنز چیز کیے تھے اور ایک اسٹورک بن حاصل کی تھی اس ٹیسٹ میچ میں بھی عبداللہ شفیق نے ڈبل سنچری سکور کی اور پاکستان کو میچ جتوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ سوچ شکیل جنہوں نے پہلے میچ میں ڈبل سنچری سکور کی تو اور اس کے بعد پھر وہ ہر ایننگ میں تقریباً پرفارم کرتے رہے ففٹی سکور کرتے رہے ان کی پرفارمسز بھی بڑی شاندار رہی اس ٹیسٹ سیریز میں تو وہ بھی آگے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت لمبا سارف کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سلمان علی آگا کی بھی اس ٹیسٹ سیریز میں بہت اچھی پرفارمسز رہی جب سے سلمان علی آگا نے ڈیبیو کیا ہے تب سے ہی وہ بہت اچھی پرفارمسز دے رہے ہیں نمبر چھے کی پوزیشن پر وہ کھیلتے ہیں اور بہت کمال کا کھیلتے ہیں جتنا بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہیں اور ٹیم کے لیے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں بالنگ کی اگر بات کریں تو بالنگ میں نسیم شاہ پاکستان کی جانب سے ہمیں کمپلیٹ بالر نظر آتے ہیں بہت سارے پلیئر یہ آرڈی کیا ہے چونکہ ہیں کہ نسیم شاہ ایک کمپلیٹ بالر ہیں ٹیسٹ کے بھی ٹی ٹوینٹی کی بھی اور اوڈی آئی کے کمپلیٹ بالر ہیں وہ اور آج جو سپیل نسیم شاہ نے کیا ہے جو ریورس ونگ نسیم شاہ کی جانب سے دیکھنے کو ملی لا جواب تھی کمال پرفارمس تھی نسیم شاہ کی بہت لا جواب سپیل انہوں نے کیا وہ وکٹ نہیں لے پا رہے تھے بہت سٹرگل کی انہوں نے وکٹ حاصل کرنے کے لیے لیکن جو بالنگ ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے اسی دنکل بیٹس مینوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ نسیم شاہ کو کھلنا کیسے ہے جو آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ اور پھر ریورس ونگ بہت شاندار بہت کمال کی پرفارمس تھی نسیم شاہ کی اس ٹیسٹ میچ میں اس کے علاوہ نمان علی نے سات وکٹے حاصل کی ہیں آج لگا ایسے ہی رہا تھا کہ یہی دس وکٹے لے لیں گے لیکن پھر نسیم شاہ تین وکٹے لے گئے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نمان علی سے کہ وہ اتنی کمال کی بالنگ کروائیں گے اور سات وکٹے لے جائیں گے اور بہت کروشل ٹیم پر انہوں نے پاکستان کو وکٹے لے کر دی ہیں شاندار پرفارمس رہی کولیکٹیوڈی پاکستان کرکٹین کی اس ٹیسٹ سیریز میں اور پاکستان نے اس ٹیسٹ سیریز میں سیر لنکا کو دو صفر سے شکست دے کر فتح اپنے نام کر دی ہے اور جو لوگ سمال کر رہے تھے بابرازم سے کہ وہ ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد سیر لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد وہ کپٹینسی چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑ دیں گے یہ ان کے مو پر ایک بہت زبردست تماشا ہے شاندار کپٹینسی رہی بابرازم کی ان دو ٹیسٹ میچوں میں بہت اگریسیو کپٹینسی نظر آئی بابرازم کی جانب سے رہوما ان کی جانب سے ایز ایک کپٹینسی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن انہوں نے بہت اچھا امپروف کیا ہے اور بہت ہی اگریسیوڈی انہوں نے ان دو ٹیسٹ میچوں میں جیت حاصل کر کے ایسے لوگوں کے مو پر تماشا مارا ہے جو یہ کہتے تھے کہ بابرازم کو کپٹانی نہیں آتی